اردو حروفی تحجی کی تفصیل کے حوالے سے بات جاری ہے تو آج ہم قسط نمبر دس کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ ہے انفرادی حروف آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اردو میں انفرادی حروف کون کون سے ہے انفرادی حروف سے مراد کیا ہے یعنی وہ حروف جو الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں یعنی یہ حروف کسی خاندان یا جوڑے میں شامل نہیں ہوتے اور الگ الگ حیثیت کی لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں تو ایسی حروف کو کہتے ہیں انفرادی حروف آج ہم نے انفرادی حروف کی حوالے سے جن حروف کا انتخاب کیا ہے وہ ہے الف الف مطع ف اور قاف الف اور مطع یہ تقریباً دونوں ایک جیسی حروف ہے لیکن فرق یہ ہے کہ الف یہ ایک حیثیت رکھنے والا ہے یعنی انفرادی حرف ہے اور یہ الف مطع چون کے دو حروف تصور کیے جاتے ہیں جیسے الف اور مد اسے حوالے سے دونوں میں فرق ہے آئیے ان دونوں کی ہم تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں الف یہ اردو کا پہلا حرف تصور کیا جاتا ہے عربی اور فارسی اور اسی طرح دیگر کئی زبانوں میں بھی یہ پہلا ہی حرف تصور کیا جاتا ہے یہ حرف اصل میں دو شکلوں کی لحاظ سے رائچ ہے یعنی لکھنے کے حوالے سے اس کی دو شکلیں ہیں الف مقصورہ یا جسے ہم سادہ الف کہتے ہیں جیسے اس کی شکل یہ ہے اور الف ممدودہ یعنی الف مدع جس کی اوپر مد ہوتی ہے جسی عموماً ہم الف مد آ کہتے ہیں تو یہ اس کی دوسری شکل ہے عربی میں بعض الفاظ کو کھینچ کر پڑھنے کیلئے ان کی اوپر لکھا جاتا ہے جیسے عیسی موسی وغیر آپ دیکھیں یہاں پر عیسی آخر میں یہ ہے لیکن اس کی اوپر الف مقصورہ لگا کر اسے الف کی آواز کی طرح انچا کرنے کیلئے یا کھینچ کر پڑھنے کیلئے یہ لگایا گیا ہے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں یہ ہے الف مقصورہ اور ابجت کی لحاظ سے اس الف کے جو آداد بنتے ہیں وہ ہے ایک پھر اس کے بعد ہے الف ممدودہ یعنی جس کی اوپر مد ہوتی ہے تو ایسی الف کی شکل وہ بہت طویل ہوتی ہے اور یہ عموماً دو الف سے مرکب تصور کیا جاتا ہے قروف تحجی میں تعداد کی لحاظ سے یہ دوسرا حرف ہے یعنی پہلے الف مقصورہ لکھا جاتا ہے اور پھر پھر اس کے بعد الف ممدودہ ممدودہ ہندی میں بھی یہ دوسرا حرف ہی شمار کیا جاتا ہے عموماً یہ لفظ کے آغاز میں اور کبھی کبھار درمیان میں بھی آتا ہے جیسے آفت آپ دیکھیں پہلے سب سے پہلے یہ الف آیا ہوا ہے آم آگ اور اس طرح کھینچ کر اسے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کی اوپر مد ہوتی ہے مد کی معنی ہے کھینچ کر پڑھنا یا کھینچنا معال آپ دیکھیں درمیان میں ہے یا معاصر وغیرہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ الف کیا ہے شیصیت کیا ہے شکلے کیا ہے اور یہ بھی پہلے الف کی طرح عموماً ایک عدد کی حوالی سے شمار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد انفرادی حروف میں جو حرف رہ جاتا ہے وہ ہے فے اور عربی میں اس کو فا بھی پڑھا جاتا ہے یہ اردو کا چھبیسوہ حرف ہے فارسی میں یہ تعداد کی لحاظ سے تئیسوہ ہے اور عربی میں اسی بیسوہ حرف تصور کیا جاتا ہے اور عبجت کی لحاظ سے اس کی آداد اسی بنتے ہیں ایٹی یہ فے ہے پھر اس کے بعد ہے قاف تو قاف یہ اردو کا ستاویسوہ حرف ہے فارسی کا چھبیسوہ حرف ہے اور عربی کا اکیسوہ حرف اسی تصور کیا جاتا ہے اور عبجت کے حساب کی لحاظ سے اس کے جو آداد بنتے ہیں وہ ہے سو یعنی پوری سو اس کے آداد بنتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے چار انفرادی حروف کی حصیت کیا ہے اور عبجت کی لحاظ سے ان کی حصیت کیا ہے پڑھنے کی لحاظ سے اور ترطیب کی لحاظ سے تو امید ہے کہ آج آپ نے انفرادی حروف میں سے پہلے چار حروف کے بارے میں اچھی طرح سیکھا ہوگا آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجئے اللہ حافظ سیکھا ہوگا سیکھا ہوگا